حضرت مسیح عزیل علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے حضرت چراغ بیبی سہبہ کی یہ حضرت مسیح عزیل علیہ السلام کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب اور وہ جو قبر ہے وہ حضرت مسیح عزیل علیہ السلام کے دادہ پردادا گل ماما صاحب مرزا گل ماما صاحب اور وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے دادا مرزا عطا محمد صاحب دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی دادی ہیں ہاں جی وہ دادا دادی یہ جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ پڑ دادی کی قبر ہے مرزا عطا محمد صاحب کی گول محمد صاحب کی علیہ کی یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے چچا کی قبر ہے ساتھ میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی وہ بہن ہے جو توام پیدا ہوئی تھی جن کا نام جنت بی بی صاحبہ تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور وہ واقعہ بھی تھا کہ جنت بی بی میں لدعا کر وہ مراد تھی وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی دوسری بہن ہے مراد بی بی صاحبہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ابائی قبرستان ہے جہاں پہ آج ہم آئے ہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے چچا مرزا غلام مہیدین صاحب ہیں اور یہ چچی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی مرزا یہ جو پیچھے چچا کی قبر آپ نے دیکھی تھی بہن کے ساتھ جنت بی بی صاحبہ کے ساتھ وہ ان کے اہلیہ ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی چچی ہیں یہ میں پھر دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح ہے یہ ساری یہ حضرت مصیم علیہ السلام کا عبائی قبرستان ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک سکھ کے قبضے میں ہے یہ حضرت مصیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں شاہ عبداللہ غازی وہ زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مصیم علیہ السلام سے دو سو سال پہلے کے تھے معذرت وہ حضرت مصیم علیہ السلام سے تقریباً پہلے پہلے تھے یہ کیونکہ یہ آج سے دو سو سال پہلے یہ بزرگ تھے شاہ عبداللہ غازی اور یہ ان کے سابزادے ہیں یہ اسی زمانے کا یہ پودہ ہے یہ دیکھیں اور یہ سارا چار دیواری جو ہے ہاں یہ چادر چڑھاتے ہیں وہ چادر چڑھاتے ہیں کون چڑھاتے ہیں یہ غیر مسلم یہاں آکے یہ دیے بھی جلاتے ہیں اور چادرے بھی چڑھاتے ہیں غیر مسلم بھی آکے چڑھاتے ہیں کہ یہ کوئی ولی اللہ بزرگ تھے تو ان کے ہم چڑھائیں اور دعائیں کریں یہ سارا ہاں یہ بھی سابز چادر پڑی ہے انہی کی یہ سارا ہاتھ تھا یہ چھوٹی ہی انٹھا ہے یہ سمانے کی ہم رکھل آکے چلیئے یہ گھر سے گزر گئی تھیں